دوستو رمضان المبارک گرمیوں میں تازگی پیدا کرتا ہے بلکہ جسم کو بھیٹامین اے بی سی کے ساتھ پوٹاشیم کیلشیم اور دگر کئی فائدے بھی فراہم کرتا ہے اکثر لوگ اس پھل کو گرمیوں میں بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں اور اس پھل کو کھانے سے انسانی جسم میں پانی کی کمی دور ہو جاتی ہے اور اس پھل کو کھانے سے پیٹ کی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں دوستو ماہرین کا کہنا ہے کہ تربوز میں تقریباً نبے فصد تک پانی ہوتا ہے جسے گرمیوں میں استعمال کرنے سے انسانی جسم مضبوط رہتا ہے اور یہ انسانی جسم کے لیے ایک بہترین غزہ ہے دوستو اس پھل کے اندر اسے فائدے پائے جاتے ہیں جو نہ صرف گرمیوں کو دور کرتے ہیں بلکہ انسانی دل کو طاقت دیتے ہیں اور اسے کھانے سے جسم میں پانی کی کمی بھی دور ہو جاتی ہے اور دل کو تازگی محسوس ہوتی ہے تربوز کا پانی جب میدے میں جاتا ہے تو اس کے اثارات دماغ تک پہنچتے ہیں اور دماغ کو تقویت دینے کے ساتھ ساتھ قوت حافظہ کو بھی مضبوط کرتا ہے بہرحال ناظرین تربوز ایک بہترین غزہ ہے اور رمضان المبارک میں سہری اور افتاری کے وقت اس کو کھا لینے سے پیاس کی شدت سے راحت دیتا ہے اور جسم کے لیے بہت مفید ہے اب آئیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ پیارے آقا نے تربوز کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے حضرت عائشہ صدی کا ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی تربوز کو تر کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی تھنڈک سے اور تربوز کی تھنڈک کو کھجور کی گرمی سے توڑتے ہیں اگر آپ بھی دوستو سہری یا افتاری کے وقت اس پھل کو استعمال کرتے ہیں تو اس سنت پر ضرور عمل کریں آخیر میں بس یہی دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین